بیسے تو انسٹیوٹیشنل کیپچر ہوا ہوا ہے اس ملک میں عوام بھی جو ہے وہ ایک بڑی گھوٹن کے ماحول میں دوار رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور انہی عدالتوں سے ہمیں توقع ہے انشاءاللہ بنیادی حقوق عوام کے وہ بحال ہوں گے اور آئین مدالہ دستگیوں گے اور قانون کے مقابل چیم جسٹر صاحب کی طبیعت نہ خراب ہو جائے سر آج اللہ کرم دار سر ان کی رخائیں کیا آئی تو ان کی نظر نہیں آرہی کیونکہ دیگر کیسز میں انہیں گریبتار کروا دیا گیا ہے دیکھ لیں گے ہم نے ہمیشہ قانون کا راستہ لیا ہے اور ابھی اندھا نہیں ہے اتنا بھی اور عدالتیں اتنی بے بس بھی نہیں ہیں انشاءاللہ ہمیں تو خوہ ہے بالا عدالتوں سے کماز کریں مجھے صاحب آپ سبیر کوٹ سے آ رہے ہیں اور آپ نے والیوم ٹین کی مہا پر بات کی کہ اسے کھولا جائے آپ کیوں کھولا جا رہے ہیں والیوم ٹین کو اس لیے کہ شریف فیملی دھرتی ماں کو لوٹ کے ساری دنیا میں انہوں نے اپنی جائے داریں بنائی اور آپ نے دیکھا کہ یہ انٹر انبیسٹیگیٹر جرنلسٹ جو ورلڈ آور تھے جو پاناما لیک آئی تھی اس میں کوئی پاکستانی بندے نہیں تھے جنہوں نے یہ تقریش کر کے سارے فیکٹس این فگرز دیئے تھے پاناما لیک میں اور اس کے بعد جو ہے خود حکومت پاکستان اور نیب نے یہ جو آج براؤڈشیٹ کمپنی جس کی طرف سے میں آج وکیل تھا سکریم کورٹ میں انہوں نے پھر انگیج کیا تھا دو ہزار میں اور ان کو کہا تھا کہ آپ ساری دنیا میں ان کی شریف فیملیز کی جو ہے جائزازوں کی نشاندہی کریں انہوں نے سارے دنیا سے نشاندہی کر کے دی تھی اور دس والیوم کو انہوں نے جو ہے سیل کر دیا اور سر انتھنی جو ابنس تھا ریٹائر جیج برطانیہ کا وہ سول آبٹریٹر تھا اور اس نے پاکستان ان کے نیب کے خلاف ایک برڈک دیا تھا کیونکہ شریف جو مشرف تھا اس نے تو نواز شریف سے راضی نام کر کے فیملی ساری کو جو ہے کیس بند کر کے بھیج دیا تھا یہ ہوتا ہے نرو اور اس کے بعد جو ہے وہ سعودی عرب میں بیج دیا تھا اور بند کر دیا لیب اس کا انکوائری اور یک طرفہ منسوک کر دی برالشیٹ کی معایدے کو تو وہ تاجب وہ اپنا سر انتھنی ایبنس نے کہا آپ کیسے کر سکتے ہو لوٹی ہوئی دولت جو ہے آپ کا کام ہے ایسٹ ریکاوری کا اور ایسٹ ریکاوری کی بجائے آپ ان کو جو ہے چوروں کو ڈاکوں کو آپ جو ہے ان کو ختم کر کے ان کو آپ نے سعودی عرب شاہی محل میں بھیج دیا سرور محل میں بھیج دیا تو ہم تو نہیں مانتے اس کو اور انہوں نے جو ہے وہ معایدہ جو منسوک کیا تھا اس کو ختم کر دیا اور پھر یہ نیب گئی ادھر لندن کی ہائی کورٹ میں برطانیہ کی ہائی کورٹ نے نہ صرف خارج کی اپی جو ہے نیب کی بلکہ اس پہ الٹا جرمانہ بھی آئیت کیا تو ہاپ کو ہم نے آج یہی کہا گئے کہ وہ دس میں والیوم میں جو بھی پروپٹیز جو ہے ان کی شریف فیملیز کی دنیا میں جو انرث ہوئی ہے اس کی پاکستان کی عوام کو بھی آگئی ہونی چاہیے کیونکہ اسی فیصد وہ پاکستانی عوام کو ملنا تھا پیسہ وہ کیوں کہ سیل کیا ہوا ہے کس چیز کی جو ہے اس کو پنہا کس چیز کو جو ہے چھپانے کا لیے کوئی شکاوش پی گئی ہے تو دیجئے گا بہر کے بھی یہ ہم نے ساری باتیں سپریم کورٹ میں بھی بتائیں گے پاکستان کی ملکیت اور دولت کا تحفظ کرنا ہے آپ ہی سے سبقو ہیں پہلے بھی جب آپ نے یہ فیصلہ دیا تھا پاناما لیٹ پالا اس میں آپ نے لکھا تھا کہ انسٹیوشنل کیپچر ہے اور اس میں آپ نے لکھا تھا نیب بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے ایس بی آر بھی ملی ہوئی ہے ایسی سی پی بھی ملی ہوئی ہے کوئی ادانت کوئی ادانت شریف فیملی کے خلاف پروسید کرنے کو تیار نہیں ہے تو ہائی کورٹ میں تیک اپ کیا سپرین کورٹ میں تیک اپ کیا تھا اب بھی آج بھی وہی کہتی ہے تھے آج بھی وہی کہتی ہے سبھی چیزوں پر جو انسٹیوشنل کیپچر ہے تکہ آئین کو بھی تو میں نے یہی کہا تھا کہ آپ آئین کی پاس داری کیجئے گا عوام کو ان کے بنیادی حقوق فرام کیجئے گا دنی پاکستان کی سارے پچیس کروڑ لوگ آپ ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں مہربانی کر رہے ہیں آپ پاکستان کی عوام کو ان کا حق بلا رہے ہیں سبیتا ہے حلیق وزید امان مداری علی وزید کی گرفتاری جو ہوئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کانونی طور پر ٹھیک تکازر پورے کیا گیا یہ تو اس سے زیادہ شرمناک کیا ہو سکتی ہے کہ ریاستی ادارے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اب وہ بچی کو جو ہے انہوں نے گرفتار کیا ہے وہ بھی ایک شرمناک ہے اور اگر آپ آزادی گرفتار کو اور ان کی ٹویٹس کو اور ان کے جو ہے فکر کو اور ان کی سوچ کو اس پر قدگن لگاتے ہیں تو یہ بلکل رہا ہی نہیں گاتا